ایک فلم بنانے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس ایک ملنگی فلم تھی تاریخی فلم تھی تاریخی فلم تھی The Legend of Melanگی The Legend of Melanگی میرا خیال ہے Legend of Melanگی جو ہے یہ بارڈر کے اس طرح بھی اور بارڈر کے اس طرح بھی یہ بڑا زبردست آدمی سکیت دوارے میں خود بھی ایک فلم پلان کر رہا ہوں مرکل میں شکر رہا ہوں تو اس کے لئے بھی خاص ٹیوڈرکٹر ہم دارے پلان دو جو تازہ پروجیکٹس ہیں وہ آنونس ہوئے ہیں تو آئی ویش دیم بیری گوڈ لگ جب سے بیسوڈرک مارا ہی جب سے میں نے حوش باگی ہے جو ایک انجابی کی مصال دی جاتی تھی تیوے والی گوٹی تیوے والی گوٹی جب تن جاتی ہے اس سے آکر کپتاگی نہیں لگی تو وہ کھٹی ویسے یہ چھوئی ہے مرکی کی مصال ہے مولا جٹکی مصال ہے اور جو فلمیں اس وقت بھی تنی ہوتی تھیں اس کے سامنے کوئی اچھی سے اچھی فلمیں بھی آکر لگتی تھی نا وہ فیل ہو جاتی تھی اس کے سامنے راشنی پکٹ گیا تھا یہ تڑی آنی گوڑی تھی پر پتک ہے جتنی بردی لگا لے اس کے سامنے وہ اس کے سامنے کار دی آپ کوئی اپنی اس حوالے سے فلم کی بات بتائیں کیا آپ مولا جٹکی کامیابی کے بعد کوئی نئی پیش رفت کی فلم بنانے کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں میں نے سوچتے رہا ہوں میں نے پیسے بھی دے دی میں نے رائٹلوی ترلی ہے میں نے ایک فلم بنانے کی کوشش کی ہے ہمارے پاس ایک ملنگی فلم تھی تاریخی فلم تھی تاریخی فلم تھی The Legend of Melanگی The Legend of Melanگی واجوا سب سے پہلے تو اڈوانس مبارک میلی طرف سے آپ کو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا آپ قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ آپ ایک کنٹینیوٹی لانا چاہ رہے ہیں کہ فلم بنے تو صحیح نا باہر تو آئے اور میرا خیال ہے The Legend of Melanگی جو ہے یہ بارڈر کے اس طرح بھی اور بارڈر کے اس طرح بھی یہ بڑا زبردستان آج کے دوھر کے سابسے میں نکھوا رہے ہیں ملنگی کیا تھا نام سنگھ کیا تھا بسارے دریکٹر تھے ووو اور آج یہ ایک چیز جو ہمیں مہاری ہے اس میں وہ سب سے بڑی بات ہے کہ دریکٹر کاسٹ کاسٹ اور ڈریکٹر نیٹ مل رہے ہیں ہمیں نا کومڈییں مل رہی ہیں جو منور زیر زورفی رنگیتا اس میں کیا وے بلنگی ہیں انہوں نے کومڈ گو اور نا ملنگی اور ہلاکنین ہے وہ تو ملی جائیں گے کوئی نہ کوئی کوشش کرنے سے اور آپ دعا کریں کہ تمہار کے ساتھ ڈریکٹر بھی نہیں ہے اچھے ڈریکٹر بھی ہیں یہ کے ساتھ آنک کام کریں لے جی لیجنڈ آف ملنگی کے حوالے سے مبارک بات چوئی صاحب کو اور دوسری بات یہ ہے کہ جوید بڑی صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں آج کے ہمارے یہ سالگیرہ ان کی ہے اور ہیپی برک ڈرم صاحب نے ان کو بیش کر دی ہے چوئی صاحب آپ اس دل اپنی سالگیرہ کے حوالے سے بھی کچھ افشاد فرمائیں اور چوئی صاحب کو بیش کریں گے لیجن آف ملنگی کہ فلم بنے بنے تو صحیح نا باہر تو آئے اور میرا خیال ہے لیجن آف ملنگی جو ہے یہ بارڈر کے اس طرح بھی اور بارڈر کے اس طرح بھی یہ بڑا زبردست آدمی سب کیا آج کے دوھر کے صاحب سے میں نکھوا رہے ہیں ملنگی کیا تھا نام سنگھ کیا تھا بسارے دریکٹر تھے ووو اور آج یہ ایک چیز جو ہمیں مہاری ہے اس میں وہ سب سے بڑی بات ہے کہ دریکٹر کاسٹ کاسٹ جو دریکٹر نیٹ مل رہے ہیں ہمیں ناکومڈی مل رہی ہیں جو منور زیر زورفی رنگیلا اس میں کیا وہ ایک دریکٹر انہوں نے کومڈ دریکٹر اور ناکومڈی اور ہلاک وہ تو ملی جائیں گے کوئی نہ کوئی کوشش کرنے سے اور آپ دعا کرے کہ تمہار کے ساتھ دریکٹر بھی اچھے دریکٹر بھی ہے ان کے ساتھ کام کریں لیجی لیجن آف ملنگی کے حوالے سے مبارک بات چوئی صاحب کو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رید بڑی صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں آج کے ہمارے یہ سالگیرہ ان کی ہے اور ہیپی ورک دی ہم سب نے ان کو بیش کر دی ہے چوئی صاحب آپ اس دن آپ نے سالگیرہ کے حوالے سے بھی کچھ افشارت فرمائیں اور چوئی صاحب کو بیش کریں گے لیجن آف ملنگی یہ سب سے پہلے تو چوئی صاحب کا اور آپ سب کا آب آئے اور آپ میری خوشیوں میں شامون ہوئے اور دیرے دعا کی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سیتہ دکیتا ہو میں چوئی صاحب کو یہ مارا امان ہے بہار میں ہم ان کے اوبر بڑا مان کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت بہیوں جیسے اپنے دوسرا لیجن آم ملنگ کی جاؤ کی آپ نے بات کی بڑا اچھا پراجرٹ تھا فلم بڑے اچھی گئی تو اس کے بعد فلمیں بھی اسی آئیں کچھ کچھ وہ چوئی صاحب ہی بات سیکرڈ میں کرتا ہوں کہ ایک فلم تنی ہی ٹوئی ہوتی اس کے ساتھ جو فلمیں لگتی ہیں وہ اسی کو ٹھائل نہیں دیکھتی تو کچھ مارے پروسرر نے جلدی جلدی میں فلمیں لگانے کوشی کی اور جو جسے مالسا فلمان ہی سی 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 بڑا شکن کی ہے مال مال جی سور ہیں کے ڈا یورپ مال مال بی سکر ایر مال عقصر نی کمان کی ایر بہت ایر کلگی اور ماں ایر سا دی ان مال کیا بات آج جسی بات بات مال مال مل شاہ بات نی کسی جو جو تازہ پروجیکٹس ہیں وہ آنونس ہوئے ہیں تو آئی ویش دیم ویری گوڈ لکھ اور دوسری بات یہ ہے کہ ملنگی لیچڈ آف ملنگی نام سے ظاہر ہے یہ مجھے تو بڑا پیل کر رہا ہے سر ریکن نائز سبجیکٹ ہے اور وہ کہتا تھا ہم سالگیرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے بہت ہی عزیز دوست جناب جوید برائیس صاحب کی جو مجھے ہوئے پروڈوسر بھی ہیں اور یہ بڑی تاریخی جگہ ہے جہاں پہ ہم یہ سیلیبریشن کر رہے ہیں چودری کامران چودری پکچرز کے رائل پارک کے دفتر میں ہم بیٹے ہوئے ہیں جس میں پاکستان کی ہسٹری کی کمال فلم میں ریلیس کی ہے اور چودری کامران صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جوید چودری آج کے ہمارے بچ بے بوائے اور شام بابو میرے جگر کے جانی اور ٹکرے یہاں مجھوڑ ہیں تو شام بابو آپ کا کیا ٹیک ہے اس چھوٹی سی تقریب کے بارے میں سب سے پہلے چودری جوید برائی صاحب کو دل کی گھائیوں سے جنم دن کی مبارک بات دیتا ہوں اور چودری کامران صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے محبتوں کے ہمیشہ سلسلے جاری رکھے ہیں اور ان کی دوستی وضع داری کے سلسلے یہ ہیں کہ یہ جن کے ایک دفعہ دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کیلئے دوست ہوتے ہیں اور دوستی کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی یہ جو ایک چودری کامران فلمز ہے یہاں پہ ہمیشہ یہ تمام کرتے رہتے ہیں دوستوں کو بلاتے ہیں ہمیں بھی بلاتے ہیں فون کر کے سب لوگ یہاں کٹھے ہوتے ہیں اور فلم کا جو کہ ایک جہوارہ تھا کسی دور میں آج انہوں نے اس کو عباد رکھا ہے اس روایت کو اس سلسلے کو جو چال جی اسلام صاحب نے شروع کیا تھا یہ ایک ایسا سلسلہ ہے محبتوں کا جس میں ہمیں لاہور کی اس جگہ پہ یہ گمان ہوتا ہے کہ یہاں پہ سچا خالص اور شد پیار ملتا ہے اور یہ ایک سلسلہ جاری کرنا چاہیے بہت شد بار کیا شام شام بابو نے اور جو بڑائی صاحب جو کہ ڈکیت اور کمانڈو فلم کے پروڈیوسر اور بہت ساری فلموں میں اور بہت سارے پروڈیوسرز کو انہوں نے مجدار سے بھی نکالا اور اس فلم انڈسٹری میں بڑا کلیدی کردہ آ رہا ہے ان کا اور آج کے ہمارے جو یہ برسٹے سائنی پریشن ہو رہی ہے میرا خیال ہے اچھے سارے السلام کو اپنا جانب دکت بے فلم شیخ میعا کیا جانب جانب دا تھا مونسل کے حلو دا اچھے سارے quién Absolutely میں یہی کہہ رہے کہ آپ دوستوں کی وجہ سے بہت بہت شکریہ آپ دوستوں کے آپ میری بسا ہے aparecerا آپ نے صاحب کناера منائی ہے اور ہر چیز کیا ہے میں کہ بڑائین صاحب کو بھی بہت شکریہ دہوں کہ آپ نے اور کے کاف کارت مے کی ضرورا کرتا ہوں واہ واہ